ایک بچی کہتی ہے کہ میری ایک دوست ہے وہ ایک غیر مسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے مسلمان کر کے لیکن لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو قبول کر سکتے چاہے یہ مسلمان ہو جائے کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے ہمارے لوگ ہیں اس کو قبول نہیں کریں گے تو اب وہ تضبزب میں ہے مجھ سے مشورہ مانگ رہی ہے میں اس کو کیا مشورہ دوں دیکھیں بلکل ٹھیک ہے اور جتنے یہ لڑکی کا ہی نہیں جو لڑکے بھی ایسے ہیں جو غیر مسلمین سے دوستی کر کے چاہتے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں میں سب کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ایسے رشتے نہ کریں اگر آپ نے کلمہ پڑھ کے کروا کے مسلمان بھی کر لیا پہلی بات تو یہ کہ وہ نکاح کے لیے مسلمان ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے کوئی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی نہ اسٹڈی کی نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی تو وہ تو آپ ہی کے لیے ہو رہے ہیں اگرچہ وہ کلمہ پڑھیں گے تو ان کو مسلمان مانا جائے گا اس کے انکار نہیں ہے لیکن آپ خود سوچئے کہ ایسا اسلام کس قدر ناقص اور کمزور ہوگا جو صرف نکاح کے لیے کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھا دیا تو جو کفریہ عقائد تھے ان کے ذہن میں جو باطل عقائد تھے جن کو وہ معبود سمجھتے تھے کیا وہ سب اقدم ذہن سے مہاب ہو جائیں گے لازم باتیں نہیں ہوں گے کلمہ پڑھ کے آپ مانیں گے مسلمان ہیں پھر اگر وہ یقید اس کے ذہن کیا دروں گے پھر وہ اس کو اسلام سے باہر کر دیں گے پھر کیا ہوگا یہ تعلقات جسمانی کیا کیا شریع حیثت رکھیں گے پھر ایسے لوگوں کے کیا اگر لڑکی ہے تو کیا سسرال چھوڑ دے گی اگر لڑکا ہے اس نے غیر مسلم لڑکی کو صرف کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تو ننیال چھوڑ جائے گا نہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں اور وہاں عبادات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ لوگ اپنے مذہب کی تعلیمات کو ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچے ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں اور بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے اور میں نے جو مشاہدہ کیا اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلمین قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وقتی جوش تھا ایک ضرورت محسوس ہوئی اس کے بعد وہ کیفیات بدل گئی ذہن چینج ہوا دوبارہ کنورڈ ہو گئے اور پھر بچوں اور عورت ہیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے ایک نوجوان نے کہا کہ میرے دونوں بچوں کو ساتھ لے گئے اور غیر مسلم بنا دیا تو آپ کو پہلے خیال نہیں تھا اب ہمارا مشورہ یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ لڑکی کا معاملہ زیادہ سنسٹیب ہوتا ہے اگر اس کے پیرنٹس نہیں مان رہے تو وہ نکاح نہیں کر سکتی یاد رکھیں کہ غیر کفو میں نکاح نہیں کرے گی مذہب اسلام نے بنا کیا ہے لڑکا ہو تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے میری گزارش یہ ہے کیونکہ لڑکے میں کفو کا اعتبار نہیں ہوتا ہم پلہ ہم نظیر کا اعتبار نہیں کیا جاتا مذہب اسلام کے روشتی میں فقاہی فرماتے ہیں ان کے لئے ہمارا مشورہ بھارا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کو آپ کہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر آپ کو ایک سال تک دین اسلام سیکھنا ہوگا وہ ایک سال تک دین اسلام سیکھیں اس میں وہ پھر جو پڑھانے والا ہوگا وہ ان کے عقائد باطلہ کو واضح کرے گا اسلام کے عقائد کو ظاہر کرے گا پھر اسلام کی تعلیمات بتائے گا تو ایک سال بعد بھی اگر ان کا ذہن بنا رہا تو پھر چلیں نکاح کریں آپ کہتے ہیں جو ہم کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہے ہیں تو یہ مسلمانی کا جو آپ ایک مطلب زہری معاملہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے کیا ہوگا مجھے یہ بتائیے آپ خود تو اسلام پر عمل نہیں کرتے آپ خود قرآن نہیں پڑھتے حدیث نہیں پڑھتے نمازیں نہیں پڑھتے اگر اسلام کی کوئی تعلیم آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ نراز ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے کون سے اسلام کی طرف اس کو بلا رہے ہیں صرف نکاح کرنے کے لئے آپ نے کلمہ پڑھایا اس کے بعد بس پھر نہ خود اسلام میں داخل صحیح طریقے سے اللہ تو فرمایا کہ اے ایمان والا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کیا جس کو آپ نے کلمہ پڑھایا جب وہ آپ کے اسلام سے دور ہونے کو دیکھے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ صرف نام کا کلمہ پڑھا لیا خود تو تم عمل نہیں کر رہے اس پہ بھی ذرا توجہ کریں امیدیں کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی ایک بھائی نے